بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ ہمارا پہلا گروپ ڈسکیشن ہے جس میں ہم انٹیلیکچل پروپرٹی لاؤ کو پڑھ رہے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم انٹیلیکچل پروپرٹی لاؤ کی ایک آور بھی لیں گے اور اس کے علاوہ آج کے اس ڈسکیشن میں ہم پلاسیفیکیشن کو ڈسکیس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انٹیلیکچل پروپرٹی جو ہے اس میں چار چیزیں آتی جاتی ہیں پرسٹ ٹریڈمارک سیکنڈ کپی رائٹ تھرڈ پیٹنٹ اور فورٹ ڈیزائن جہاں تک کپی رائٹ کی بات ہے تو کپی رائٹ کائم باؤنڈ ایک رائٹ ہے لائک کپی رائٹ جو ہے اگر کسی نے ریجسٹر کیا ہے تو وہ لائف آف آخر جتنی بھی آخر کی زندگی ہے اس تک وہ پروٹیکٹیٹ ہوگا اور پچاس سالوں لائک سکسٹی یئرز کی زندگی ہے تو ففٹی یئر اور اس کو پروٹیکشن ملے گی اور اس کے بعد وہ پبلک ڈومین میں ہو جائے گا اور کوئی بھی اسے کپی کر سکتا ہے کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں چلی جائے گی سیکنڈ پیٹنٹ پیٹنٹ لوگ ہمارے پاس آرڈیننس ہے پیٹنٹ آرڈیننس ٹو تھاؤزن اس میں جو ٹائم پیڑڈ ہے ٹائم لیمٹ ہے جو پروٹیکشن کی وہ ٹوئنٹی یئرز ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے ریجسٹریشن کے لیے کہ آج سے پہلے یہ پیٹنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بنایا گیا ہو آج سے پہلے یہ انوینشن نہیں ہوا ہو پیٹنٹ کیا ہے کہ یہ ایک لیگل رائٹ ہے جو دوسروں کو ایسپلیوڈ کرتا ہے وہ چیز بنانے سے لائک میں کوئی چیز اعجاد کرتا ہوں اور اسے پیٹنٹ پہ ریجسٹر کرواتا ہوں تو پھر کوئی اور وہ سیم لنکھ بنا سکتا اس کی جو لیمٹ ہے وہ ٹوئنٹی یئرز ہے اور اس کے بعد دیزائن لو ڈیزائن کا جو ٹائم پیروڈ ہے وہ ٹین یئرز ہے اور یہ رینیو بھی ہو سکتا ہے اگر ٹین یئرز مکمل ہو گئے ہیں تو آپ اسے رینیو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹریڈ مارک ٹریڈ مارک جو کہ آگے ٹریڈ مارک ہی پڑھیں گے اور ٹریڈ مارک میں جو ٹائم لیمٹ ہے وہ ٹین یئرز ہے ٹریڈ مارک کیا ہیں جیسا کہ پیپسی پوکا پولا یہ سارے کیا ہیں یہ ٹریڈ مارک ہیں اب ایک چیز یہاں پہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹریڈ مارک پیٹنٹ اور ڈیزائن کے لیے ریجسٹریشن نیسیسری ہے اور بہت ایمپورٹنٹ ہے جبکہ کوپی رائٹ کے لیے یہ اگر آپ اسے ریجسٹر کرواتے ہیں اچھی باتیں بہت نہ یہ نیسیسری نہیں ہے آپ نہ کرائیں تو کوئی بات نہیں آپ کو پھر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں ریمیڈی لینی پڑے گی اب اس میں ریمیڈی کیا ہے کہ ریمیڈی ایک تو پنیشمنٹ ہوگی جس نے وائلیٹ کیا ہے دوسرا ڈیمیڈیز تھرڈ کمپنسییشن اور اگر کسی نے کوئی آپ کی کاپی رائٹ کر کے پھر پروفٹس ارنڈ کیے ہیں تو وہ پروفٹس ریٹرن کرے گا اور پلیس میں انجیکشنز بھی ایشو ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ ہم واپس چلتے ہیں ٹریٹ بارک میں اور ٹریٹ بارک کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں یہ وائٹ بورڈ میں شیئر کر رہا ہوں اپنے ٹریٹ مارک میں یہ آر کی سیمبل دکھاؤ گا آر جو کہ سرکل میں ہوتا ہے ٹریٹ مارک کے سائیڈ میں نیچے یا اوپر دیا ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا سار یہ شو کرتا ہے کہ یہ ٹریٹ مارک جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے دوسرا لکھتا ہوتا ہے ٹی ایم وہ بھی سرکل میں ہوتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ ٹریٹ مارک ہے اور یہ ریجسٹرڈ بھی ہو سکتا ہے انریجسٹرڈ بھی ہو سکتا ہے آر لکھا ہوا ہے تو مطلب کہ لازمی ریجسٹرڈ ہے جبکہ اس میں ریجسٹرڈ اور انریجسٹرڈ ٹرون ہوا جاتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنی کلاسیفکیشن اور ٹریٹ مارک میں میں آپ کو سلائٹ شیئر کر دیتا ہوں ٹریٹ مارک ٹائپس ٹریٹ مارک اب ہمارے پاس پانچ قسم کے ٹائپس ٹائپس ٹریٹ مارک ٹریٹ مارک ٹریٹ مارک سجنسٹرڈ مارک ٹریٹ مارک اے ساری چیزیں آج ہم ان کو کلیر کریں گے پینسیفل جیسے ہم ٹریٹ مارک بھی کہتے ہیں یہ دراصل اسے نیولوجیزم سہیں اب نیولوجیزم کیا ہیں نیولوجیزم وہ چیزیں نیولوجیزم سہ بیسیکلی دو سینسس میں ہوتا ہے ایک تو آپ کوئی نیا ورڈ بنا لیں لائک ایسا ورڈ جو کہ دیکشٹری میں نہ ہو یا پھر اگر آپ اگزیسٹنگ ورڈ کو جو دیکشنری میں ہے اس کو دوسری میننگ دیتے ہیں کہ وہ بھی نیولوجیزم ہوتا ہے لیکن جس سینس میں نیولوجیزم کو یہاں یوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیولوجیزم بنا رہے ہیں جو کون جو کھ دیکشنری میں نہیں ہے لائک زروکس بنا دیا پیپسی ہم پڑھتے ہیں پینسیپل اور پین مارک آر نیولوجیزم بچ ہی بین ایمینت پا تسول پرپرز اور فنکشننگ ایس باک اور ایسا ہی زیروپس اور پیپسی آپ دیکھیں کہ زیروپس میں آر لکھا ہوا ہے میں نے پلاسفیکیشن اسٹال کرنے سے پہلے آپ کو آر کے بارے میں بتا جا دا آر 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 دنوٹ زیروپس ریجسٹر ٹھیک ہمیت کھتا ہوں کہ یہ کلیر ہوگا تو آگے چلتے ہیں آر بیٹری ٹریڈ مارک آر آر بیٹری ٹریڈ اللہ ریم آر آر یو فاؤن آر دکشنری آر 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 اگر ہم لیپ ٹاپس دیکھیں تو اس میں کوئی بھی ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں یہاں تو اسی لیے ہم اسے ایسے جو بھی ٹریڈمارک ہوں گے ان کو آر بیٹری ٹریڈمارک کہا جائے گا جیسا کہ شیل بلو ڈائیمن ڈال مونز بلیک پیری شیل پیٹ ٹرول آگے چلتے ہیں سجسٹو ٹریڈمارک تو اس کے بعد پڑھیں گے شروع ٹرپ 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 و آن کرتے ہیں جس کر آئangs جو discret ver ہے اسے یہ شہO ہوتا ہے کہ یہ تڑھی ٹرپ 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 ٹریکٹ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے ٹرپ 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 ٹریک holiness موارک کرٹرلسٹی Churchuy a product or services covered by the mark and only serves to describe the product is our trademark jo services we have product kikoi bhi karakterist ko show karein phir wo kya hote descriptive print mark jasa ke quick print quick print patlak quick unka service se printer ka it's a sharp for the led مطلب کہ شارپ جو اس کی resolution is screen resolution is a clean and clear clean and clear مطلب کہ جو lotion بغیرہ جو بھی ان کا product ہے وہ کیا ہے clinic کے purpose کے لیے use ہوتا ہے کوکا کولا کوکا جو ہیں یہ beans ہوتے ہیں کوکا کولا میں ان کے لیے اسی لیے ان کو کوکا کولا ڈیسے ہی اور ڈھیر سالے مسالے ہیں جیسا کہ آپ milk پیک کو دیکھ لیں ملک مطلب دودھ اور پیک مطلب پیکٹ یہ بھی ڈسکرپٹیو ہے اور اگر ہم دیکھیں گے اکوہ فینہ جو پانی ہے اکوہ مطلب پانی اور فینہ مطلب صاف تو ڈسکرپٹیو ٹریڈمارک ڈانڈ نیوز پیپر انگلیش کا ایک بہت ہی فیموس میوز پیپر ہے ڈانڈ نیوز پیپر ڈانڈ نیوز پیپر کو ہم اس سینس میں ڈسکرپٹیو کر سکتے ہیں کہ ڈانڈ مطلب کہ صبح 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 کا جو وقت ہوتا ہے اسے ڈانڈ نیوز پیپر اور اکثر جو لوگ ہیں تقریباً میکزیمم وہ صبح کو ایک بار پڑھتے ہیں اور جنرلی بھی ایک بار صبح کو ہی پڑھی جاتی ہے تو اسی لیے ڈانڈ نیوز پیپر ڈسکرپٹیو ٹریڈمارک ڈسکرپٹیو ٹریڈ بسکٹ کو ہم لیں تو یہ بھی ٹریڈ مارک ڈسکرپٹیو ٹھوپر بسکٹ ٹوپر ڈسکرپٹ مطلب آلا تو یہ کیا کرتا ہے فریز کرتا ہے اپنے product کو ایسے ہی ڈھنگ کوائل ٹھنگ مطلب آلا جو شخصیت ہے وہ آلا ہوتی ہے بادشاہ جو پریز کریں اپنے پروڈکٹ کو یا ایڈنٹی فائے کریں ون اور مور کرکٹریسٹک اور پروڈکٹ اور سرویسز جو وہ مویا کر رہے ہیں تو ان کو ہم ڈسکرپٹیو پریڈمارک کہتے ہیں ہم ابھی سجیسٹو میں چلتے ہیں واپس رجیسٹو پریڈمارک وہ ہے جس میں کوئی ایمیڈٹ کنیکشن نہیں ہے لیکن ڈیرز ڈیریکٹ کنیکشن اس پریزنٹیشن میں سے ہم ایک اگزمپل لیتے ہیں باقی ہم اپنے اگزمپل بتاتا ہوں میں ہی 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 بیٹنٹ ہی بیٹنٹ جو ہوتا ہے وہ فرنیچر کے ہوتا ہے ہی بیٹنٹ پطلب جنرلی یہ ہوتا ہے کہ رائش فرنیچر میں بندہ کیا کرتا ہے رائش like the bed bed is also the furniture so bed میں بندہ ہوتا ہے it is in that sense suggestive for immediate connection نہیں ہے لیکن ڈیریکٹ کنیکشن ہے ایسے ہی اگلو کا پریچ اگلو کیا ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے پریج is also cold will be thundic purpose کے لیے ہوتا ہے تو اس سینس میں یہ suggestive مطلب کہ indirect connection ہے کوئی ڈاریکٹ کنیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جنریٹک trademarks یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ان کو سمجھنا سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک پی پی ٹی سے ہی سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو یہاں سے پی پی ٹی سے ہی ایک چیز ذرا پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ جنریٹ نیم یا جنریٹ مارک وہ ہوتے ہیں جو کومن نیم ہوتے ہیں لائک لپ بام یہ کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہے یہ پروڈکٹ کا نیم ہے کم کمکٹ ایسیو بھی یہ کیا ہے یہ ایک جنرل نیم ہے یا جنرل جنریٹ نیم ہے جو کہ کومن نیم ہے جنرل نیم کہہ سکتے ہیں ایسے ہی پلائنگ جس یہ سارے اب یہاں پہ جو جیپ وغیرہ لکھے ہو ہیں جیپ چیپسٹک بینڈ ایڈ فرنس بی فریس بی وغیرہ جو بھی ہیں یہ ریجسٹرڈ مارک ہے جیسا کہ جیپ جو ہے اس میں آرڈ لکھا ہوا ہے اور ہم نے پڑھا تھا اس لیکچر کے شروعات میں کہ آرڈ نوٹس جیسے کہ اید انجام ascitor ت guarding سے잖아 ٹھیک ہے جنرلح ملت ہوا ہے جنرلح ملت ماس انتحرین آ معاوی کیون rename ای کہ کم اس بود کے دل رائی tomہ نائم ڈاằ camera اور کرکے دل بان شرکارے آر دل سوق ستزhouse جیسے 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 کم اس قنی کی� ganzتی ڈا گرہیں یہ کس کس م tearsса رکھے ہیں جیسا کہ الللی گونام!. جیپ جیپ کیا ہے ایک ریجسٹر ٹریڈمارک ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ جنری سائز ہو رہا ہے کیونکہ ہم جیپ جیسی جیپ جیسٹر ٹریڈمارک جیپ کوئی پروڈکٹ کا نام نہیں ہے لیکن ہم جیسے بھی ایک جیپ نمہ جیپ جو ٹریڈمارک ہے ان کا پروڈکٹ ان نمہ جو بھی جاڑیاں ہوتی ہیں سب کو ہم جیپ کہہ دیتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹریڈمارٹ جنری سائز ہو رہا ہے چپسٹک ہم بولتے ہیں جو بھی ہم لپاں دیکھیں اسے چپسٹک بولتے ہیں چپسٹک اس ایسا ریجنسٹر ٹریڈمارٹ ہمیں کہنا چاہیے لپاں ایک خاص جو پروڈکٹ ہے اسے چپسٹک بولنا چاہیے دوسرے جو ہیں دوسرے ہمارے پاس دوسرے کمپنی کے جو بھی لپاں میں ہم اسے بھی چپسٹک کہہ رہا ہے چپسٹک تو وہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹریڈمارٹ جنری سائز ہو رہا ہے ایسے ہی ایک ٹریڈمارٹ ہے ٹیمپرز ہم جسے ڈائپر کو دیکھیں اصل وہ کامن نیم ان کا ہے جنرک نیم وہ ہے ڈائپر لیکن ہم جس بھی ڈائپر کو دیکھتے ہیں ہم ٹیمپرز بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی سلائٹ پہ چلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جنرل سائز ٹریڈمارک is a ٹریڈمارک اور برانڈ نیم that has become the generic name میں نے آپ کو پچھلے سلائٹ میں بھی یہ بتایا تھا کہ جنرل سائز ہوتے ہیں جو کہ جنرک نیم ہو جاتے ہیں جنرل نیم بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور شنرل نیم بھی جنرل کلاس اور پروڈکٹ اور سرویسے ٹریڈمارک ایروین اور جنرل سائز what happens when a trademark becomes so common that it starts being used as a common name. Once it becomes common it can't be granted Treadmark protection. کوئی سیم بات ہو رہی ہے کہ جب بھی Treadmark کوئی common name بن جاتا ہے تو پھر ایسے تکرد مارک کو جنری سائز Treadmark آ جاتا ہے جیسا کہ اسکیلیٹر جو بھی چاڑی ہوتی ہے نا لیفٹ لیفٹر ان یہ ایک تریڈمارک ہے اسکیلیٹر ہمیں اسے اصل میں کہنا چاہیے موووینگ اسٹرکیسز جو کامن نام ہے لیکن ہم جیسے بھی جیسے بھی موووینگ اسٹرکیسز کو دیکھتے ہیں ہم اسکیلیٹر کہتے ہیں کیونکہ وہ جنریسیز ہو گیا ہے ایسے یو یو ڈیپر یہ ساری چیز ہیں میں نے ایک میں نے آپ کو ایک خیز دکھانی تھی کچھ ڈیڈمارک جو کہ جیسے سائز ہو چکے ہیں لیکن ون مینٹ میں یہاں پہ سرچ کرلوں گوگل پہ مجھے سرچ کرلوں گوگل پہ موسیقی 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 me. Yes. Yes. Hello. Yes. Okay. Okay. Thank you very much. نافست